آج لسانی تاثب بھی ہے کہ فلان تو سرائکی ہے فلان پنجابی ہے فلان جو ہے وہ بلوچی ہے اور فلان جو ہے وہ پتھان ہے یہ کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں اس طرح کی دشمنیاں پارنے ہیں خاندانیاں سب ہی ہے یہ فلان خاندان کا ہے یہ فلان خاندان کا ہے میں تو فلان خاندان کا ہوں یہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے لسانی اصبیت کے ساتھ خاندانی اور علاقائی اصبیت فلان تو فلان علاقے کا ہے اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے وہ اس طرح کے کام کرے کیوں جائز نہیں ہے اللہ کے سور نے فرمایا تَكُلُّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدْمَي جاہلیت کی ساری چیزوں کو آج میں اپنی جوتی کے نیچے رکھتا ہوں میں ان کو روندتا ہوں جاہلیت منتنا یہ بدبودار جاہلیت ہے کہ کوئی اپنے خاندان کو دوسرے خاندان سے اچھا سمجھے اس کو حقیق سمجھے کوئی اپنے علاقے کو دوسرے علاقے سے کہے لو میرے جیسا علاقہ کس ہے کوئی زبان پہ ناز کرنے لگ جائے اس طرح کی آصبیت تعصب اور اس طرح کی گرہ جب تک رمضان سے پہلے ختم نہیں ہوگی رمضان کا فائدہ نہیں ہوگی اور انتقام کی آگ کو تھنڈا ناجب تک کیا جائے اس وقت تک دل صحیح کام نہیں کرتا یہاں کتنے میرے معزز اور پیارے بھائی بیٹھے ہوں گے جن کو اللہ نے گاڑیاں دی اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور جن کے پاس نہیں اللہ ان کے لئے بھی آسانیاں فرما دے وہ جانتے ہیں کہ انجن میں اگر حرارت آ جائے گاڑی بند ہو جاتے گاڑی بند ہو جاتی ہے جس شخص کے دل میں انتقام کی آگ ہی بھڑکتی رہتی ہے اس کا جنت کا سفر بند ہو جاتا ہے جب تک یہ انتقامی کیفیت نہیں وہ چھوڑتا اور یہ انتقامی کیفیت اصل میں یہ درندوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر غصہ تو رکھا ہے لیکن غصے کی دو قسمیں ہیں اللہ کی ذات کے لئے غصہ جبکہ دین کے خلاف بات کرتا ہے اللہ کی توہین کرتا ہے اس کے رسول کی توہین کرتا ہے قرآن کی توہین کرتا ہے دین اور دینداروں کی توہین کرتا ہے توہاں مسلمان کو غصہ آنا چاہیے اس وقت غصہ نہ کرنا بھی اصل میں اسلام کی محرومی ہے اس کے دل میں اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھی غصہ آیا کرتا تھا قرآن کہتا ہے اللہ ان کے غصے کو دور کریں گے کب؟ جب وہ گردنے اڑا دیں گے کافروں کی تو غصہ تھنڈا ہوگا کہ انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا تھا ایک غصہ ہوتا ہے اپنی ذات کا اپنی ذات کے غصے میں انسان اس قدر جو ہے وہ حدود کر جائے کہ وہ اپنے دل کو تھنڈک دینے کے لئے نہ کسی انسان کو دیکھے نہ کسی حیوان کو دیکھے نہ کسی بڑے کو دیکھے نہ کسی چھوٹے کو دیکھے اور اس قدر آگے نکل جائے ظالم بادشاہوں کی کہانیاں پرانے پڑیے ایسے ایسے لوگ بھی ظالم آئے ہیں جہاں انسان انہیں قتل کیے وہاں بلی جیسی مخلوق اور جانروں کو بھی صرف غصہ تھنڈا کرنے کے لئے مارا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی پرندے کو نشانہ پکا کرنے کے لئے نہ مارا کرو ہاں آپ شکار کر سکتے ہیں لیکن اس کو استعمال بھی نہیں کرنا آپ نے نشانہ ہی پکے کرتے رہنا اس سے منع کر دیتا ہے اسی طرح انتقام کی بھی دو قسمیں ہیں ایک انتقام اللہ بھی لے گا ایک انسان انتقام لیتا ہے اور علماء امت نے اس انتقام کی دو قسمیں لکھی ہیں ایک وہ انتقام ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انسان اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے جیسا کہ ہم جہاد کرتے ہیں تو کافروں سے انتقام لیتے ہیں اللہ کا قرب ملتا ہے ایک وہ انتقام ہے جس کے تین مقاصد ہوتی ہیں بِقَصْدِ تَشَفِّي مِرے دل کو سکون آ جائے وَالْتَنْقِينَ فُلَانے ایسے کیا ہے نا اس کو میں ایسا سبق سکھاؤں گا یاد کرے گا اس کو میں عبرت بنا کے چھوڑوں گا وَالْتَجَاوُزَ یا حدود سے تجاوز کر جانا یہ انتقام اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک سید عائشہ فرماتی ہے مَا خُیِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَدْ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِسْمًا اللہ کی طرف سے دو چیزوں کا اختیار مل جاتا اللہ کے رسول کو تو آپ اس چیز کو لیتے جس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی کیوں؟ تاکہ امت پہ کوئی مشکت نہ ہو امت کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو جائے امت مجبور نہ ہو جائے اور یہ نیکی کا کام ہی نہ کر سکے اور ساتھ فرمایا وَإِنْ كَانَ إِسْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ اگر گناہ کی بات ہوتی تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ گناہ سے دور ہونے والے محمد الرسول اللہ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرمایا وَمَنْ تَقْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمًا لِنَفْسِهِ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا مَنْ تَقْمَ رَسُولُ اللَّهِ اللہ کی رسول نے انتقام نہیں لیا اِلَّا أَنْ تُنْتَحَكَ حُرُمَتُ اللَّهِ ہاں اگر اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا گیا ہے تو پھر فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا پھر اللہ حضر الجلال کو رازی کرنے کے لیے وہ انتقام لیا اللہ کی حرمتیں جب پامال ہوتی ہیں تو ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ نظام اور اصول ذابطے کے مطابق انتقام لے سکتا ہے اس کے لیے عدالتیں بھی موجود ہیں جو ڈیشری کا دنیا کا نظام موجود ہے جیسا تیسا بھی ہے لیکن ذاتی انتقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ خوبصورت پہلو رمضان المبارک سے پہلے پہلے ہمیں یاد کر کے انتقامی ہر وہ کاروائی جو دل میں چلتی رہتی ہے اس سے توبہ کر لینی چاہیے اپنے دل کو اس طرح کے جذبات سے خالی کر لینا چاہیے پرانے زمانے میں لالٹین ہوا کرتی تھی اس کا شیشہ اور اس کا مرر جتنا صاف کرتے تھے روشنی دور تک جاتی تھی دل کا شیشہ جتنا صاف ہوتا ہے اس کے اندر روشنی اسلام کی اور قرآن کی زیادہ ہوتی ہے اور جس کا دل جتنا زیادہ روشن ہوتا ہے اتنے اس کی مسکراتیں اس کے چہرے پہ زیادہ ہوتی ہیں